مسیح اسو میں آپ سب کی سلامتی ہو عزیزو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے خداوند کے ثبت کے لیے اور آپ سب کو شباد شالوم کہتے ہیں ہم کلانو قدس کے اس حصے میں آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وہ اس حصے میں لکھی ہے پاکی اور ناپاکی میں تمیز کرنے کے حوالے سے خداوند نے جس طرح حارون سردار کاہن کو اپنی قوم کو بتایا گیار میں باب میں ہم اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں ہم اس کا عملی نمونہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جانور کھائے جائیں جو پاک ہیں اب پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے خداوند جو بات بتا رہے ہیں that is very important یاد رکھیں شاید آپ کو علم نہ ہو کہ پہلے ہزار سال جو تھے دنیا کے اس وقت گوشت نہیں کھایا جاتا تھا اور یہ کوئی خیال نہیں ہے یہ کوئی روایت نہیں ہے یہ بائبل میں موجود ہے ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں جینیسز پیدائش اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے ان آیات کو پڑھا تھا لیکن ہم نے کسی اور صورت میں پڑھا تھا چھبی سے لے کر ہم انتیس آیت تک پہلے باب کو پڑھیں گے فرسٹ چیپٹر آف جینیسز اور اس کی ٹوئنٹی سکس تل ٹوئنٹی نائن فرس خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیح کی مانت بنایا اور وہ سمندر کی مشنی و آسمان کے پرندوں چپائے ہوں تمام زمین اور تمام جانداروں پر جو زمین پر رنگتے ہیں اختیار رکھے ان کی ڈومینئن ہو اور ہم نے اس بات کو پشلی دھوہ دیکھ رہے تھے کہ خداون نے اس کو انچارج بنایا لیکن اوورال انچارج بوس جو ہے وہ خدا ہی تھا کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نورناری ان کو پیدا کیا خدا نے ان کو برکت دی کہا کہ پھلو بڑھو زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مشنی و ہوا کے پرندوں کل جانور پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو اگلی آیت میں خداون کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمام روح زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت میں جس کا بیجدار پھل ہے تم کو دیتا ہوں یہ تمہارے کھانے کو ہیں خداون نے صرف سبزیاں اور پھل کھانے کو دیئے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب گوشت کھانے کی اجازت کہاں دی جاتی ہے میرے ساتھ دیکھیں جب نو کا طفان ختم ہوتا ہے نومے باب میں پیدائش نائنٹھ چپٹر جینیسیز نائنٹھ اس کی ون ٹل تھری پھر انہی آیات کو جو بھی اپنے جینیسیز ون میں پڑی ہیں خداون ریپیٹ کر رہے ہیں اور خدا نے نوم اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا یہ اور تمام کیلے جن سے زمین بھری پڑی ہے سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئی ہیں ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا اب یہاں پہ خداون کہہ رہے ہیں کہ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا تو کیا خداون نے ہر چیز کے بارے میں کہہ دیا تھا نو کو نہیں اس وقت بھی پاک اور ناپاک جانڈروں کا کونسپٹ تھا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کی جو یہ نو کے ذریعہ بنائی گئی آرک تھی جو کشتی تھی اس میں ہر جانور جو ہے وہ دو دو کر کے نہیں گئے تھے ناپاک جانور دو دو کر کے گئے تھے لیکن جو پاک جانور تھے وہ ساتھ ساتھ کر کے گئے تھے سو دیر وہ اس دسٹنکشن ایون اٹھ دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر خداون نے کہا کہ اب تم ان گوشت کھا سکتے ہو لیکن چوتھی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے کیوں؟ مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا اور یہی بات ہم اعمال کے سولوے باب میں بھی دیکھتے ہیں ایکٹس چپٹر سکسٹین میں جہاں پر غیر قومیں جو ہیں وہ خداون نے عصر مسیح پر ایمان لاتی جا رہی تھیں اور پولوس اور برنباس نے کہا کہ جو جیوز ہیں یہودی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ خطنہ نہیں کروائیں گے تب تک جو ہے یہ نجات یافتر نہیں ہے تو پولوس نے کہا کہ کئی دفعہ یہ بات کرنے سے لوگ جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں تو ہمیں آپ بتائیں کہ کس طرح ہم اس چیز کو ہینڈل کریں تو یاکوب اور یہنہ اور پترس جو یروشلہ میں موجود تھے پندر میں باب میں اعمال کے پندر میں باب میں ہم دیکھتے ہیں ایکٹس پفٹین میں کہ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں مگر ان کو لکھ بھیجیں گے بتوں کی مکروحات اور حرام کاری اور گلہ گھوٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں اور یہ باتیں جو ہیں فوراں کریں باقی باتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے لیکن لہو سے پرہیز کرنا اور گلہ گھوٹے ہوئے جانور سے کیوں کیونکہ ایسے جانوروں کا خون ڈرین نہیں کیا جاتا تھا اور خون میں چونکہ زندگی ہوتی ہے خون میں زندگی ہے خون کو عبرانی میں دام کہتے ہیں تو جب تک جان ہے اس میں آپ جان کسی کی نہیں کھا سکتے تو خداوند کی اس حکم کو پیدائش سے لیا گیا توریت ہی سے لیا گیا ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ توریت کو یا خداوند کے کلام کو رد کر دیں بلکہ ان کو توریت ہی میں سے چار جو امپورٹنٹ ترین چیزیں تھی وہ کہا کہ فوراں بتائی جائیں اور پھر ان باتوں کا ذکر جو ہے وہ لیویٹیکس سیونٹین اور ایٹین میں بھی ہے احبار کے سترمیں اور اٹھارمیں باب میں بھی ہے جب ہم وہاں پر پہنچیں گے ہم اس کے حوالے سے بھی سیکھیں گے احبار کے گیارمیں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی صفائی کے ساتھ خداوند بتاتے ہیں کہ کن جانوروں کو آپ کھا سکتے ہیں اور کن کو نہیں کھا سکتے پاک جانور کس طرح ان کا تائین کیا جاتا ہے کہ جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں کہ جن کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں اور وہ جگالی کرتے ہیں یعنی جن کے پاؤں کے ہوگز ہیں جو کہ separate ہیں اور جو جگالی بھی کریں both things them you can eat جگالی کرنا اور وہ صاف بتاتے ہیں جو جگالی کرتے ہیں جن کے پاؤں الگ ہیں کہ اونٹ کو نہ کھانا کیونکہ اونٹ جگالی تو کرتا ہے وہ اپنی فوڈ دوبارہ چیو تو کرتا ہے لیکن اس کے پیر چیرے ہوئے نہیں ہیں اور صافان کو وہ جگالی کرتا ہے اس کے پاؤں الگ نہیں ہیں وہ بھی تمہارے لئے نہ پاک ہے اور خرگوش کو کیونکہ وہ جگالی تو کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں ہے وہ بھی تمہاری لینا پاک ہے اور سور کو کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں لیکن وہ جگالی نہیں کرتا اور ہم ان چیزوں کو سانٹیفکلی بھی اب دیکھتے اور سیکھتے ہیں کہ جو سور ہے جو پگ ہے اس کا گوشت کتنی زیادہ بیماریاں لاسکتا ہے کیونکہ وہ کئی جو چیزیں ہیں وہ ویسے ہی کھا جاتا ہے اور چونکہ وہ جگالی نہیں کرتا اور اس کی جو ٹاکشنز ہیں اس کے جو بلڈ کی گندگی ہے وہ اس کے گوشت میں سرائیت کرتی ہے اور وہ بہت سے لوگ اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ وہ بہت سی بیماریاں لانے کا سبب بنتا ہے کئی دفعہ لوگ اس چیز کو پرناؤنس کرتے ہیں رناؤنس کرتے ہیں کہ جناب خدا اندیشو مسی نے تو سب کچھ کہہ دیا ہے اور پھر ہم احمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک چادر آ رہی ہے جس میں پترس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ زبا کریں اور کھائیں اور ساری چیزیں پاک ہیں تو یاد رکھیں عزیزوں وہاں پر اس رویا کی اس ویژن کی جو انٹرپیٹیشن ہے وہ بڑی واضح طور پر وہیں پر دے دی گئی ہے پیٹر پترس نے وہیں پر کہہ دیا کہ یہ پرندے چرد پرند یہ جانور یہ رینگنے والے جو تھے وہ دراصل لوگوں کو ظاہر کرتے تھے وہ اصل میں نہیں تھے اور نہ ہی اس نے وہاں پر ایسا کیا کہ اس نے کسی کو زبا کیا اور کھایا وہ وہاں پر اس کے بعد غیر قوم والوں کے پاس گیا جن کو لوگ ناپاک سمجھتے تھے کوئن آس کہتے تھے انہیں اور ان کے پاس جا کر منادی کی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس نے وہاں پر ان چیزوں کو کھا لیا اور اگرچہ کھانے پینے کے حوالے سے یہ جو بات چیت ہے that is not salvation based نجات سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن نجات یافتہ زندگی سے اور فرما برداری سے خدا کے کلام کی خدا کے آئین کی احکام کی فرما برداری سے اس کا ضرور تعلق ہے اور ہم اس کو ہرگز جو ہے وہ reject نہیں کر سکتے کچھ بہن بھائیوں نے پوچھا ہے کیا liver کھایا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں تو سارا خون ہوتا ہے اسی طرح جو لوگ liver یا kidneys کھاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ قربانی میں یہ choices part ہوتا تھا اور خداوند کو یہ دیا جاتا تھا لوگ جو کھانے کا حصہ ہوتا تھا وہ نکال گوشت میں سے نکالا جاتا تھا اس کو کیوں خداوند کو دیا جاتا تھا اس لیے کہ اس میں خون ہوتا تھا اور اس کو کھانا جو ہے اگر کوئی بیمار نہیں ہے بیمار جو ہوں ان کو ڈاکٹرز کہتے ہیں لیکن اگر آپ بیمار نہیں ہیں اور شوقیاں کھا رہے ہیں تو اس لیے اس کو نہیں کھانا جائے کیونکہ اس میں خون ہوتا ہے سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے بھی کہ خداوند اپنے پاک کلام سے نہ صرف ہماری رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں ملکہ ہماری صحت کا ہماری زندگی کا بھی خیال رکھتے ہیں that is how it is اور اس جگہ میں خداوند کے کلام کے اس حصے میں احبار کے گیارویں باب میں جہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں پاک اور ناپاک جانوروں کے حوالے سے وہاں پر سمندری جانوروں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے وہ مچھلی خداوند کہتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں جس کے پر اور چھلکے ہوں جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جس کے چانے ہوں جس کے چانے نہیں ہیں وہ والی مچھلی جو ہے that is not good for us جیسے مثال کے طور پر پرانز جو ہے وہ کھانا جو ہے that is not right بیبلکلی that is not right اسی طرحہ کرب اور لابسٹر جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور خداوند اکاب استقوان اور لگرڈ اور چیل اور ان بازوں اور ان چیزوں سے بھی منع کر رہے ہیں کیوں منع کر رہے ہیں عزیزوں کیونکہ وہ والی birds کہہ رہے ہیں وہ والے جانور بھی کہہ رہے ہیں آپ کھا سکتے ہیں جو گھاس کھاتے ہیں جو ہربی وورز ہیں جو کارنی وورز ہیں جو گوشت کھانے والے یا خون کھانے والے جانور ہیں خداوند ان کو بھی ہمیں نہیں دیتے نہ کیا ہے خداوند کہتے ہیں احبار کے گیار میں باب میں کہ تم اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا نہ اپنے آپ کو نجس کرنا کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور تم اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا کیونکہ میں خدوس ہوں سو تم کسی رینے والے جاندار مسجد زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا کیونکہ میں خداوند ہوں اور تم کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لائے ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہر ہوں اس لئے تم مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں خداوند کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ اسوسیٹ کرتے ہو تو یہ میری باتیں جو ہیں سنو اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اسوسیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کی بات کو سنتے ہیں جو بچے اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے ان کو یا تو باغی کہا جاتا ہے یا انہیں ان کے ماں باپ آکھ کر دیتے ہیں تب ہی وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے تو ہم ان بچوں کی کیٹیگری میں تو نہیں آنا چاہتے کہ جو باغی ہیں ہوں اپنے باپ سے اور ہم باغی کیسے ہو سکتے ہیں ہماری کیا اوقات ہے وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس نے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو اور ہمیشہ کی زندگی پائے اور اس بیٹے نے بھی ایسی کمال تابداری کی باپ کی اور ایسی کمال محبت دکھائی ہم سے کہ اس نے سلیپ پر اپنی قیمتی جان دے دی مار کھائی اپنے مو پر تھکوایا سر پر کانٹوں کا تاج پہنا پیٹ پر ایک کم چالیس کوڑے کھائے ہاتھوں میں پیروں میں کیل تھکوایا پسلی میں نیزہ کھایا تو کیا اس بات پر ہم اس کے ساتھ آرگیومنٹ کریں ہجت کریں کہ ہمیں ہماری زبان کے ذائقے کے لیے ہم ناپاک چیزیں کھاتے رہیں گے اس کا نجات سے کیا تعلق ہے عزیزو سمٹائیمز ہمیں گاٹ ٹو لک بی آنڈ نجات سمٹائیمز ہمیں گاٹ ٹو لک بی آنڈ سالویشن سمٹائیمز ہمیں گاٹ ٹو لک بی آنڈ دی لیگلیسٹک بیٹس کئی دفعہ ہمیں پیار اور محبت میں باپ کی آسمانی باپ کی خداوندوں کے خداوند کی بات کو سن لینا چاہیے اس لیے کہ وہ ہمارا باپ ہے اور اسے ہماری فکر ہے یاد رکھیں کہ جب ہم اس کی بات کو مانتے ہیں تو ہمیں برکت تو ملتی ہی ملتی ہے لیکن ایک باپ کا دل کیسا شاد ہوتا ہے یہ آپ میں سے جو پیرنٹس ہیں جو والدین ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ جب بچے ان کی چھوٹی سی بات کو مان لیتے ہیں تو ماں باپ کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور ہم جو آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے عزاز کو ہمیشہ اس کو کلیم کرتے ہیں اگر ہم اپنے آسمانی باپ کی بات کو پیار سے محبت سے مانیں گے یقین مانیے کہ اس باپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا کیونکہ جب لوگوں کے دلوں میں برائیاں تھیں ہم جینیسز میں پڑھتے ہیں چوتھے باپ میں کہ خداوند انسان کو بنانے سے ملول ہوا اس کا دل جو ہے وہ دکھی ہوا عبرانی میں جو ورڈ وہاں پر یوز ہوا ہے کہ اس کو جس طرح ہچکی لگ جاتی ہے جس طرح آپ روتے ہوئے ہچکی بند جاتی ہے خداوند کا دل اس نرم دل ہے خداوند کا دل جو ہے وہ اپنی بچوں سے پیار کرنے والا دل ہے ہی ہی اس کرییٹیٹی ڈاس اس نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں پنایا ہے اور ہم اس کے لوگ اور اس کی چراغا کی بھیڑے ہیں یاد رکھیں بے شک اس نے ہمیں تمام دنیا پر معمور اور محکوم ہونے کا حکم دیا ہے بٹ باپس ہے گاڈ جو ان اوورال انچارڈز ہے وہ ہمارا خدا ہی ہے اور وہ ان سب باتوں کے لیے عزیزو یاد رکھیں کہ ان سب باتوں کی ججمنٹ کے لیے بہت جلد آنے والا ہے وہ پوچھے گا ہم سے کہ آپ کو یہ توڑے دیئے گئے تھے آپ نے اسے کس طرح استعمال کیا کہ آپ نے اپنی کی اپنی بات منوائی اپنی بات معنی اپنے دل کی بات سنی یا میری بات سنی اور عزیزو کیا ہی اچھی بات ہوگی کہ ہم اس کے حضور کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرنے والے ہوں اس بات کی گواہی دینے والے ہوں کہ اے باپ ہم نے تیری بات کو سنا ہم نے تیری بات کو آگے بڑھایا ہم ایسا کرنے والے ہوں تاکہ جب وہ آئے تو وہ ہمیں اپنے گلے لگانے والا ہو تاکہ جب ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر برہ کی شادی کی زیافت میں شریک ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں بلکہ ہم خوشی منائے اور شاد مان ہوں خدا اندہ آپ سب کو خوشی منانے کا شاد مان ہونے کا فضل بخشے خدا اندہ آپ سب کے ساتھ ہو آمین